اسلام علیکم بہت سارے سٹوڈنٹ یہ مجھے کمنٹس میں پوچھ رہتے ہیں کہ سار ہماری ویچل یونسٹر کی ڈگری ہمیں کس طرح محصول ہوتی ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے کون کون سے ڈاکمنٹس ہمیں ملتے ہیں ٹرانسکرپ کے ساتھ اور کب یہ ملے گی ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ وڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتا رہا ہوں تو اس وڈیو کے اندر جو ہم ٹرانسکرپ کے لیے جس طرح پلائی کرتے ہیں جو بھی میں ایمیل کے اندر ایک ایمیل ریسیو ہوتی ہے تو اس میں بچھا جاتا کہ آپ کس کیمپس میں اپنی جو ڈیگری آپ ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی ٹرانسکرپ کس کیمپس میں ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کوئیف ہم اس پر منٹن کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنے فلان کیمپس کے اندر ڈیگری اپنی جو ٹرانسکرپ کو ریسیو کروں گا اس میں دو طرح کی آپ ریسیو کر سکتے ہیں ایک سیلف ریسیو ہوتی ہے ایک دوسرا کسی بندے کو نومینٹ کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ فورنر ہے جو مطلب دبائی یا سعودی وغیرہ میں برائے کہ اپنے ڈیگری کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کا طریقہ کر رہی ہوتا ہے اگر تو خود آپ نے لینی ہے تو آپ اپنا بتا دیں گے اپنا کیمپس اور آپ نے سیلف لکھ دینا ہے کہ میں سیلف کولیکٹ کروں گا تو آپ کو جیسے ڈیگری آپ کی کیمپس میں آتی ہے آپ کو ایمیل کر کے کنفرم کر دی جاتا ہے آپ جا کے اپنے ڈیگری لے لیتے ہیں اگر آپ نے کسی کو نومینٹ کیا تو آپ کی ایمیل آتی ہے آپ نے نومینٹ کرنے کے لیے ایمیل کے ذریعے اپنا جو بھی پرسن ہوتا ہے اس کا ایڈی کارڈ اس کا نام آپ نے ایمیل میں آپ نے منشن کرنا ہوتا ہے اور کیمپس جب آپ کو ایمیل ریسیو ہو جاتی ہے تو جو بھی نومینٹ بندہ ہے وہ جائے گا وہاں پہ اپنا ایمیل آئی ڈی کارڈ اور آئی ڈی کارڈی کاپی لے کے جائے گا وہ جا کے بتایا گا جیس جو سٹوڈنٹ کی میں نے ڈیگری وہاں پہ رسیب کرنی ہے تو آپ کو اس طرح کے ایک نویلپ دیا جائے گی آپ کو نویلپ نظر آ رہا ہے اس نویلپ کے اندر کچھ تین چار ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر تو بہت سارے سٹوڈنٹ پوچھے تھے کہ ہمیں جو یہ چیز ہم کیسا مل سکتی ہے لیٹس پوز ہمیں اس کے اندر پوچھیں اس کے اندر جو سب سے آپ کو ایک تو مل جائے گا یہ والا اس طرح کے ایک لیٹر آپ کو مل جائے گا اس پہ جو بھی نام وہ لکھا ہوگا اس میں لکھا ہوگا جی ٹرانسکرپٹ آپ کو مل جائے گی پرویشنل سیڈیفکیٹ ہوگا انگلیس جو ہے لینگویج پرویشنل سیڈیفکیٹ وہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ آپ کو ایک سکے اندر مل گیا ہے یہ سارے آپ کو ڈاکومنٹس کٹھے ملتے ہیں مطلب آپ علیہد علیہد اپلائی نہیں کرنا پڑتا ہے سارے ڈاکومنٹس آپ کو کٹھے ملتے ہیں یہ آگے جی انگلیس پرویشنل سیڈیفکیٹر آپ کا تو یہ اس طرح کا آپ کو لیٹر ملے گا ویٹیرینسی کی طرف سے اور یہ پھر آپ کا پرویشنل سیڈیفکیٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے بھائی نیم آپ کے سارے چیزیں یہاں پر اس کے پر مینچن ہوتی ہیں یہ آپ کا کریکٹری سیڈیفکیٹ ہو گیا اور آپ کی جو مین چیزیں وہ آپ کی ٹرانسکرپٹ ہے جو ٹرانسکرپٹ آپ کو اس طرح کی ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹرانسکرپٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ کا سی جی پی بھی لکھا ہوا ہے پرسنڈیج بھی لکھی ہوئی ہے اور آپ نے جو ٹوٹل اپٹین مارکس حاصل کی ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ مینچنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی اور اس کے بعد پھر فردر آپ نے جو آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنا ڈگری کے لئے اپلائی کرنا ہے تو وہ اس سرٹن ٹائم کے بعد میں نے خیال ہے اس کا سال تک ہوتا ہے سال ریٹ سال تک تو کونویکیشن ہوگا وہاں پہ بھی آپ مل سکتی آپ کو ڈگری اور ویسے بھی آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں تو اور جنٹ کے لئے بھی ہوتا ہے اور نارمل طریقے سے بھی آپ اس کو اپلائی کر کے اپنے ڈگری وہاں سے آپ ریسیو کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی وڈیا آپ سب کے لئے کافی ہیلپ نوری ہوگی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں ویڈیوز کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں کمنٹس میں اپنی جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے کوشش کیا کروں گا ٹائم لی آپ کے جو کمنٹس ہیں اس کا میں ریپلائی کر سکوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اسلام علیکم